کورونا سے جنگ جیت جانے والی پچپنس سالہ قاتون کے ساتھ بیٹے اور بہو کا قیر انسانی سلوک گھر میں داقل نہ ہونے دینے سے رات بھر قاتون نے گھر کے سامنے سڑت پر جاک کر گزاری یہ واقعہ شہر ہیڈرباد کے فلم نگر میں واقعہ بی جی آر نگر میں پیشا یہ قاتون اپنی حمد اور حوصلے سے کورونا کو شکست دینے میں کامیاب ہو گئی مگر انہوں نے محبت کی جنگ حرق تھی کورونا علاج کے دوران اس قاتونی اسپتال میں بقیر نیند کے کئی راتیں گزاری اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد گھر پہنچ کر آرام سے سونے کی امید کرتے ہوئے گھر پہنچی مگر اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی کیونکہ اس کے بیٹے اور بہو نے قاتون کو گھر میں داقل ہونے نہیں دیا یہ واقعہ تلنگانا کے صدر مقام حیدرباد میں ہی پیش آیا ہے بی جے آر نگر کی پچپنٹ سالہ قاتون کورونا سے متاثر ہو گئی جس پر وہ گاندھی اسپتال میں ذریع لاش تھی اسپتال انتظامیہ نے اسے اس قاتون کو ڈسچارج کر دیا لیکن بیٹے نے ماں کو لینے اسپتال نہیں پہنچا یہ قاتون خود گھر گئی جہاں پر اس کے توہین ہوئی ہے بیٹے اور بہو نے اس قاتون کو گھر میں داقل ہونے نہیں دیا گھر کے پچھلے حصے میں بیٹے اور بہو نے گھر کو خفر ڈال کر چلے گئے جس کے بعد بے یار و مددگار گھر کے سامنے سڑک پر رات پر بغیر نیند کے گزاری اس صورتحال کا سامنا ہونے پر اس قاتون نے اپنے بیٹے اور بہو پر برہمی کا اظہار کیا اور جذبات سے بے قابو ہو گئی پولیس نے بھی اس واقعے پر کوئی رت مل کا اظہار نہیں کیا اس قاتون نے انساف کرنے کا حکومت سے مطالبہ کیا ہے موسیقی